میڈیا جو کر رہے ہیں ایک پاکستان جس میں معاشی انصاف کو ایکنومک جسٹس ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پرٹی وہ واحد جماعت ہیں جو پاکستان کو ایک ترقی پرساند خوشحال و پروگریکسیف کنٹری بدا سکتا ہے اس جدر جہد میں میں پورے پاکستان کے عوام کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تو ساکے ہاں تمہارا پاکستان بنا سکے آپ سب کا پوچھو آپ نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد آپ پاکستان میں وفاقی حکومت بھی بنائیں گے اور تقریباً اور سوقوں میں بھی بنائیں گے تو اب نامینیشن کا سلسلہ ہو گیا ہے اب آپ کس طرح محسوس کر رہے ہیں کہ کیا بنا لیں گے یا آگے چل کے آپ کو کسی اتحادی کی ضلوت پڑے گی یا آپ کسی اتحادی بنے گے میں پاکستان پیپلز پارچی کا کیمپین شدار رہا ہوں میں پھر امید ہوں کہ میرے کارکو میں جوش ہے اور ہم سب مل کی یہ الیکشن بردے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن پر پاکستان پیپلز پارٹی ہی سب سے زیادہ اتحادی ہے براہ اتحادو آپ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک مہتاک فر مکمل دور پر ختم نہیں ہوا کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے انشاءاللہ الیکشن پر ہوں گے تو میں بھی امید رکھتا ہوں کہ الیکشن پر ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا اسٹان کا پیوازی کیا ہے اور ہم نے سب سے پہلے کراچی میں پرس کانفرنس بھی کال کیا تھا جب یہ سوال رکھ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو اور شاہ پیر انٹ پیر الیکشن دورنگ دس تائم اگر نواز شریف کا پیٹلہ آ جاتا ہے دورنگ دس تائم نواز شریف کا پیٹلہ آ جاتا ہے کرپشن کا دو کیا الیکشن کے جو بھی پارٹیاں سمپین جنا رہی ہیں کوئی اثر پڑے گا کیا اسے نواز شریف کا جو ہونے والا ہے وہ تو پیسہ کورچ کریں گے میں باقی ملک کی طرح انتظار میں ہوں کہ کورچ کیا پیسہ یہ بھی سائنا ہے کہ آسف زرزاری کے چکن جہ میں ابھی تک پیلال ہوتا ہے اور جو ہے فلس لیج نہیں ہے اس پر آپ نے کیا کہنا ہے اس پر میرا کوئی کومن میں ہوگا یہ لوگ جی جی اے میں کام چلنا جاتے ہیں پھر میں سمجھتا ہوں ان کے اصل شخصوں سامنے آئے ہیں اور میں جیادہ کومن نہیں کرتا پنجاب سے بھی آپ نے امیدوارس پارٹیاں اس میں سارے اپلکے کیا آپ کو کس نے بتایا اگر میرا پھوڑا مورس میں امیدوار آرہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹس کیلئے اپلائی کر رہے ہیں تو کچھ تو ہیں اور اگر ہم نے پچھلے پانچ سال میں خیبر پکٹون فارس اویی کے سندھ تک پائے الیکشنز کیتے ہیں تو کچھ تو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت اچھا سپرائز ملے گا الیکشن کے بعد اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ایکسپیکٹیشن سے بہتر پرپورم کرے اگر میں نے موں پھولا تو نوال جیس کی بہت ساری پر جائے گی کیا کہنا ہے چوتنین عزاہ صحب جو ہے وہ اگر اس کے پاس کچھ ہے اس سے کہنا چاہئے میں نے ایسا پہنچو کی جانگی لیپس بارٹی کہا ہے آپ سے ایک اشارت ہو لے کہ ان سب کو بھی کی جانگی یہ اس ایلیکشن سے نیاں جانگی یہ شہرہ نیاں نہیں ہے آپ کیری یہ میرا پہنچو دا امران خان نے کہا تھا کہ وہ موریشی سیاست ختم کر دے گا اور ابھی ان کا ٹکٹ سیلیکشن میں آپ کو سامنے آیا ہے کہ وہ وعدہ سے بھی یوٹرن لے لیا آپ کا شکریہ کسی اور نے شمال کہنا یہ وہی جرنلسٹ کی مجھے شمال کریں گے ہر الیکشن میں جو بھی ایک دکے ہمارے مخالفین ہوتے ہیں ان کو کھٹا کیا جاتا ہے یہ ایک روشی بی بی کے خلاف ہوتی رہی اور اس کے بعد بھی ہوتا رہا اور ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اس قسم کے شازے سے کوئی سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیسا ہوتا ہے اور یہ لوگ اگر حکومت میں آتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پاکستان پیپل سپارٹی ہی وہی واحد جماعت ہے اس کا نیت ساتھ ہے ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم عوام کے مسائل ہی حل کریں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے اور یہ جو جی ڈی اے والے ہیں اور باقی سب ہیں آپ ان سے پیچھے کہ ان کے پیچھے کون ہے ٹکٹ کیسا ہے یہ جو ابھی ہے آرے پھنٹو آری اس پر نڑکانا پہ میڈیا چاہ کر رہے